بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے آسک وزارف ٹیچر چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین بقاعدہ کی طرح میں ایک بہت خاص قسم کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ میرا اپنا آزمایا ہوا خاص عمل ہے آپ بھی یقین جانے کہ اس عمل کو آزما کر دیکھیں رب کعبہ کی قسم کے اس عمل سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا ناظرین رزق کی تنگی کی وجہ سے ہر انسان مشکلات میں مسئیبتوں میں پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے لہٰذا کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے گھر پر بیتا تو میں پریشانی کی عالم میں سخت صدمے کی حالت میں میں نے یہ خاص وظیفہ دل سے یقین کے ساتھ کیا اور سو گئی یقین مانے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے جب یہ وظیفہ کیا اور سو گئی تو مجھے بہت زیادہ سکون ملا جب میں صبح اٹھی تو ہمارے گھر میں جہاں چاروں طرف پریشانی تھی ٹینشن تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایسا دروازہ کھول دیا کہ ہماری سوچ و گمان سے بھی دور ہے ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی ہماری طرف یہ ہمارے گھر میں رزق آ سکتا ہے تو ہمارے حالات بہت ہی جلد ٹھیک ہو گئے اور ہمارا گھر جو پریشانیوں میں گیرا ہوا تھا بہت ہی جلد خوشیوں میں تبدیل ہو گیا تو لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بینیں اسلامی بھائی جو رزق کی تقدستی سے پریشان ہیں جن کے گھروں میں پریشانیوں کے معاملات ہیں بہت زیادہ رزق کے معاملات کی وجہ سے پریشانیاں ہیں تو وہ بھی یہ خاص آزمائی ہوا وظیفہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے وہ ضرور آپ کو بھی رزق سے نواز دے گا اور اتنا زیادہ رزق اتا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے تو ناظرین بڑھتے ہیں عمل کی جانب کہ یہ عمل کیا تھا جو ہم نے اتنا بابر کر عمل کیا اور ہم اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو توجہ کے ساتھ سماتھ فرمانا ہے سب سے پہلے آپ نے نماز سچے دل سے وعدہ کر لینا ہے کہ ہم نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پر ہم اپنی نماز کو ضائع نہیں کریں گے جب آپ اپنے دل سے سچی نیت کے ساتھ اپنے دل سے وعدہ کر لیں گے نماز پنجگانہ کے آدھی بن جائیں گے تو اپنے آپ کو نماز کا آدھی بنانے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں اپنے کمرے میں خاموشی کے ساتھ یہ تصویر سو مرتبہ پڑھ لو اور اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگو اپنے آنسوں کو بہاؤ اپنی پریشنگ گناہوں سے توبہ کرو اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی حاجات کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگو دعا مانگ کے سو جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبح ہوتے ہی آپ کے گھر کے تمام حالات جو پریشانیوں سے گزر رہے تھے وہ جلد ہی خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باوض حالت میں عشاء کی نماز کے بعد الگ کمرے میں خموشی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کلمات کو شکین کے ساتھ سو مرتبہ پڑھ کر سو جائیں اللہ تبارک و تعالی رات و رات آپ کے گھر میں رزق کے پرشتے بھیجیں گے اور رزق میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا کہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے کیونکہ یہ خاص وظیفہ یہ خاص تصویح ان صحابہ کرام نے کی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق میں اضافہ اور دولت کے دھیر لگانے کا یہ نبوی نصحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو بتایا تھا تو لہذا صحابہ کرام نے بھی یہ خاص وظیفہ کر کے زیادہ فائدہ حاصل کیا اور ہم نے بھی آزما لیا اس تصویح کو تو لہذا آپ بھی یقین کے ساتھ دیر نہ کریں اس تصویح پر یقین رکھ کر یہ عمل کریں اور سو جائیں آپ کی سوگو دنیا ہی بدل جائے گی اگر ویڈیو پر عمل کرنے کے بعد آپ کو فائدہ ہو تو پھر اس صورت میں اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے گا آسک وضائف ٹیچر چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حاصلہ افضائی کیجئے اور ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جانا تاکہ ہمارا ہر ایک بابرکت عمل اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹیکیشن سب سے پہلے آسانی سے آپ تک پہنچ سکے امید کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور تمام مسلمانوں کو شیئر کرنے کی بھی ہمت پیدا ہوگی اپنا حیال رکھیے گا اجازت چاہتی ہوں بھی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ